اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت مزے میں ہوں گے آج کے جو ریسپی ہو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی کرنچی اس کو ہم ایوننگ سنیکس میں بھی یہ چکن پاکورا کی ریسپی دیکھ رہی ہے کتنی یمی دیکھ رہی ہے اندر سے ایک دم جوسی اور اوپس ایک دم کرنچی یہ مزیدار ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت ہے یہاں پر ایک میں باول لے لی ہوں اس کے اندر ہاف کیجی چکن کو ایڈ کر دیجئے چکن کی پیسز کو چھوٹا چھوٹا کر دیجئے دو چمچ اس میں جنجر کا لکھ پیسٹ ایڈ کر دیجئے ٹیسٹ کے حساب سے ریڈ چیلی گرم مسالہ زیرا پاورڈر اور حلدی اس کے اندر انڈا جائے گا سولٹ ایڈ کریں گے کون فلور دھنیا کی پتی ایڈ کریں گے بیسن ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر ہم لیمن جوس ہاف لیمن جوس ایڈ کر لیتے ہیں چوتھا ہی چمچ اس میں ہم فوڈ کلر ایڈ کریں گے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اس کو اچھے سے میکس کر لیجئے اگر آپ کوئی اور مسالہ اٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو وہ اچھے سے ہم میکس کریں گے میکس کر کے ایک سے دو گھنڈے کے لیے میں سے ریسٹ کرنے چھوڑ دوں گے تو یہاں پر آئیل گرم کرنے کے بعد ہم اس کو ڈی فرائی کر لیں گے یہاں پر میں مسٹرڈ آئل لی ہوں اب نارمل آئل بھی لے سکتے ہیں ایک ایک پیسٹ اٹھا کر اس طرح ہاں تیل کے اندر ڈراب کریں گے سٹارٹنگ میں فلیم کو ہائی رکھیں اس طرح اور جب یہ ایک سائٹ سے ہو جائے اس کے سائٹ کو ہم چینج کر لیں اس کو فرائی کرنے میں چار سے پانچ منٹ لگتا ہے سائٹ کو ہم چینج کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے فلیم کو ہم لوٹو میڈیم کر دیں گے تو یہاں پر جو ہمارا چھے کرنے تک یہ وڈن ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کو ہم ایک بار اور فرائی کریں گے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں تیل کو اور زیادہ گرم کریں گے جب یہ اچھے سے ہیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں گے جب اچھے سے آئل اور ہیٹ ہو جائے گا پھر میں اس کے اندر یہ پکوڑے کو ایڈ کر دوں گے اس پروسس سے چکن پکوڑا اور کرسپی ہو جائے گا کافی کرنچی رہے گا تو کھانے میں بہت ہی مزیتار لگتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ تکریبن ڈن ہو چکا ہے اب اس سے نکال لیتی ہوں تو یہاں پر ہیسا ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ مزیدار سا چکن پکوڑا ہمارا ڈن ہو چکا ہے یہ کتنا کرنچی کتنا مزے کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور مجھ امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کافی پسند آئی ہوگی تو میری چانل پر آپ کو اسی ٹائپ کی ریسپیز ملتی رہے گی آپ لوگ پلیز لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزیدار ریسپیز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ